ہیلو دوستو میں ہوں سنی اور آپ دیکھ رہے ہیں سالٹ گیمر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بیسٹ پی سی گیم کے بارے میں جیان دوستو آئے میں آپ کو پانچ ایسے بیسٹ پی سی گیم بتاؤں گا جو کہ کافی دیدہ کمال کے اور ایک اچھے ہائی گرافک والے گیم ہے جیان دوستو اگر آپ ان گیمز کو کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس تقریباً کو انٹل کور آئی 3 اور چارجی بھی ریم ہونی چاہیے جیان دوستو لیکن میں آپ کو ہر گیم کی تیل بتاتا جاؤں گا جس سے آپ یہ جج کر پائیں گے کہ کون سی گیم آپ کے سسٹم میں چلے گی اور کون سی نہیں چلے گی جہاں دوستو اگر آپ کے پاس کو رائی 3 سے بھی لو پی سی ہے تو بھی آپ ان سب کو لو سیٹنگ میں کھیل سکتے ہیں تقریباً دو سے تین جی پی ریم میں بھی آپ کھیل سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو فل سیٹنگ لو کرنی پڑے گی تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ابھی تک ب آپ نے ہمارا چینل نہیں سسکرائب کیا تو پلیز چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکم کو دوبانہ مت بھولے گا اور اگر فرنس مجھے جسٹ 200 سسکرائب کی ضرورت ہے اور پلیز وہ پورے کر دیں اس کے بعد ہمارا چینل مونٹائز ہو جائے گا تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر فائی پر جس گیم کو ہم نے رکھا ہے اس گیم کا نام کریسز 2 ہے جہاں دوستو 22 مارچ 2011 کو یہ گیم ریلیز ہوا تھا اگر اس گیم کے آڈینس ریٹنگ ہی بات کر بات کریں تو 4.5 کی بہت اچھی ریٹنگ کے ساتھ یہ گیم برقرار ہے اگر ہم اس گیم کے پلیٹ فارم کی بات کریں تو مایکروسوف ونڈو پلیسٹیشن 3 ایکس بوکس 360 یہ گیم آپ کھیل سکتے ہیں آگے بات کرتے ہیں اس گیم کے فریز ڈک سپیس کے بارے میں تو یہاں پر آپ کے پاس تقریباً نوج بھی فری ہونا چاہیے اور اس گیم کی ڈیٹیکیٹڈ میموری یعنی کے وی ریم اور گرافی کارڈ کے بارے میں بات کریں تو 512 ایم بی کا آپ کے پاس گرافی کارڈ یا آپ کے سسٹم کی وی ریم ہونی چاہیے نمبر فور پر جس گیم کو ہم نے رکھا ہے اس گیم کا نام پروٹو ٹائپ ٹو ہے اور یہ بہت زیادہ کمال کا گیم ہے اس گیم میں کافی زیادہ آپ کو پاورفل مووز ہو گیا رہا ہے اس طرح ہے بہت کمال کا اس کا کریکٹر ہے اور جس کو بھی مارتا ہے پتہ نہیں وہ کان چلا جاتا ہے اور چلی ویڈو سٹارٹ کرتے ہیں تو 20 سپریل 2012 کو یہ گیم ریلیز ہوا تھا پروٹو ٹائپ سیریز کا یہ گیم ہے یہ ایکشن ایڈ ریٹنگ کی بات کریں تو فور پینٹ سکس کی بہت اچھی کمال کی ریٹنگ کے ساتھ یہ گیم برقرار ہے اگر آپ اس گیم کے سسٹم گورمنٹ کی بات کریں تو یہاں پر انٹر کوٹو ٹو پینٹ سکس جی ایز ایٹ پری بھی یہ گیم چل جائے گا اگر آپ کے بس توجی ریم ہے تو بھی یہ گیم چل جائے گا اگر اس گیم کے پیسل شہٹر کی بات کریں تو تھری پینٹ جیرو میں بھی چل جائے گا اگر اس گیم کے فری ڈک سپیس کی بات کریں تو ٹین جی بھی اس گیم کے لیے آپ کے باس ہونا چاہیے اگر اس گیم کے ڈیٹکیٹڈ ویڈ ریم کی بات کریں تو پانی سو بار ایم بھی اس کے لیے ہونا چاہیے لیکن اگر آپ اس کو گور آئی تھری فور جی بھی ریم میں چلائیں گے تو یہ بہت کمال کا گیم چلنے والا ہے جی ہاں دوستو آگے بڑھتے ہیں تو ہماری سیریز کا نمبر 3 پر جو گیم ہے وہ بھی بہت زیادہ کمال کا اس گیم کا نام نیڈ فار سپیڈ موس پانٹیڈ 2 ہے جی ہاں دوستو یہ ایک ریسنگ گیم ہے 28 اکتوبر 2012 کو یہ گیم ریلیز ہوا تھا نیڈ فار سپیڈ سیریز کا یہ گیم ہے جی ہاں دوستو اس گیم کو ایک آوارڈ ملے ہے وی جی ایکس ایس ڈرائونگ کا آوارڈ ملے ہے وی جی ایکس کی طرف سے جی ہاں دوستو اگر اس گیم کے پلیٹ فارم کی بات کریں تو مجھے کی بات ہے کہ اس میں انڈرائیڈ، مایکروسوپ، وینڈو، ڈبیو آئی آئی یو، ایکس بوکس 360، آئی او ایس پر یہ گیم آپ کھیل سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک آن لائن اور ملٹی پلیئر گیم ہے جی ہاں دوستو اس گیم کو بھی آپ ملٹی پلیئر اپنے فرنڈز کے ساتھ آن لائن اپنے فرنڈز کے ساتھ کھیل سکتے ہیں بہت آسانی سے تو آگے بات کرتے ہیں اس گیم کے سسٹم کوئرمنٹ کی تو جی ہاں دوستو یہاں پر آپ کو آئی 3 کو آئی 3 پی سی ہی ہونا چاہیے آپ کے پاس چارج بھی ہی ریم ہونی چاہیے اور اگر آپریٹنگ سسٹم کی بات کریں تو وینڈو سیون بھی ہو لیکن وہ سکسٹی فور بیٹ ہونی چاہیے پکسل شیڈر کی بات کریں تو یہاں پر آپ کے پاس 5.0 ہونی چاہیے اگر فری ڈکس پیس کی بات کریں تو 20 دی پی کا آپ کے پاس فری ڈکس ہونا چاہیے اگر ڈیٹر کیڈڈ وی ریم کی بات کریں تو یہاں پر ایک جی پی تک آپ کے پاس ہونا چاہیے اور نمبر ٹو پر جو گیم ہے وہ میرا فیوریٹ گیم ہے اس گیم کو میں نے کافی زیادہ کھیلا بہت زیادہ کھیلا ہو اور یہ میرا فیوریٹ گیم کی لسٹ میں نمبر ٹو پر آتا ہے میری لسٹ پر اور ادھر بھی ہمارا نمبر ٹو پر ہی ہے یہ گیم تو یہ گیم کہ اس گیم کا نام اسیکشن کریٹ فور ہے جہاں دوستو 29 اکتوبر 1213 کو یہ گیم ریلیز ہوا تھا اگر اس گیم کے پلیٹ فارم کی بات کریں تو پلیٹیشن پور ایکس بوکس وان پلیٹیشن تھری ایکس بوکس ری سکسٹی مایکروس آف ونڈو وائی یو ان سب پلیٹ فارم پر آپ اس گیم کو کھیل سکتے ہیں دوستو مزے کی بات بتاؤں تو وی جی ایکس کی طرف سے اس گیم کو ایکشن وینچر وارڈ ملا ہویا اور یہ یو بی سوف نے اس گیم کو ڈیوالپ کیا اور یہ بہت اچھی کمپنی ہے یہ بہت کمال کا گیم ہے اس گیم کو آپ پلیز ٹرائی کریے گا اور اس گیم کو فیڈبیک دی جائے اگر آپ ان کی ڈاللوڈنگ لنک لینا چاہتے ہیں تو وہ ڈسکریپشن میں آپ کو مل جائے گی تو یہاں پر اس گیم کے سسٹم کارمنٹ کی بات کہہ رہے ہیں تو انٹل کور آئی 3 چاہ جی بی ریم آپ کے پاس ہونی چاہیے اور مزید کی بات ہے کہ او ایس وینڈو یہ سکسٹی فور اور ٹھلٹی ٹو بیٹ پر بھی کیم چل جاتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کے پاس تقریبا پانچ سو بارہ یا ایک جی بی وی ریم ہونی چاہیے اگر پیکسل سیڈر کی بات کریں تو فائنل گیم کی یعنی کہ نمبر ون کی اور یہ بہت کمال کا گیم ہے نام سن کر ہی آپ جان جائیں گے کہ یہ کون سا گیم ہے میرا فیوریٹ گیم ہے اس گیم کو بھی میں نے کافی طرح کھیلا ہوا ہے اور بتاتا جاؤں اس گیم کا نام جی ٹی اے فور ہے جہاں دوستو 29 اپریل 2008 کو یہ گیم ریلیز ہوا تھا اور یہ جی ٹی سیریز کا گیم ہے یہاں دوستو اس گیم کے ایوالپر اور جو بھی ہیں لیکن روکسٹر والوں کا یہ گیم ہے اگر اس گیم کے پلیٹ فارم کی بات کریں تو تین ہی پلیٹ فارم ہیں پلیسٹیشن 3 ایکس بوکس 360 مایکرو سوپ ونڈو جی دوستو تو آگے فری ڈکس پیس کی بات کریں تو یہاں پر 16 جی پی آپ کے پاس فری ہونا چاہیے اگر ڈیٹا کریڈکٹ وی ریم کی بات کریں تو یہاں پر 256 یعنی کہ 256 ایم بی آپ کے پاس ہونی چاہیے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیس چینل کو سسکرائب کر دیں اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے 200 سسکرائب کی ضرور ہے اور پلیس اس کو پورے کر دیں اس کے بعد مارا چینل مونٹائز ہو جائے گا اور پھر آپ کو بہت اچھا چا کونٹینڈ ملے گا موسیقی